ناظرین یہ سچ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے تین دن پہلے وہ ایوان جس کی حکومت کی ترجمان فردوس عاشق ایوان تھی آج اسی ایوان کے دروازے پر انہیں روک دیا گیا تین دن پہلے تک جس کا بیان پنجاب کی حکومت کا بیان سمجھا جاتا تھا آج وزیراعلا پنجاب کی وہی سابق ماون خصوصی براہ اطلاعات جب پنجاب اسمبلی کے دروازے پر پہنچی تو انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تحریک انصاف کے ایم پی اے ایسن سلیم بریار کی حلف برداری میں شرکت کے لیے آنے والی فردوس عاشق ایوان پنجاب اسمبلی کے دروازے پر حیران اور پریشان کھڑی تھی مہمانوں کی لسٹ میں ان کا نام تو تھا مگر اسے کاٹ دیا گیا تھا لسٹ سے نام کس نے کاٹا کیوں کاٹا کوئی نہ جان سکا اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے کس مہمان کو اجازت دینی ہے اور کس کا داخلہ بند کرنا ہے یہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا استحقاق ہے فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکنے کا معاملہ ہمارے گھر کا ہے اور اس پر گھر میں ہی بات کروں گی ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ فردوس عاشق ایوان کو اپنی ہی جماعت میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو دوزار انیس میں فواد چودری کو ہٹا کر انہیں مشیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا اور پھر اس عودے سے ہٹا دیا گیا یہ غیر متخب رکن سے استحقاق لینے کے فیصلے کو تحریک انصاف کے کئی عراقین نے مصبت تبدیلی قرار دیا تھا نومبر دوہزار بیس میں پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہن کو ہٹائے جانے کے بعد فردوس عاشق ایوان کو دوبارہ چانس دیا گیا جو پہلے وزیراعظم کی معاملے خصوصی تھی انہیں وزیراعظم پنجاب کی معاملے خصوصی بنا دیا گیا مگر اس بار بھی بات کچھ بن نہ پائی اور ان سے استیفہ لے لیا گیا فردوس عاشق ایوان تحریک انصاف میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھی جہاں وہ پہلے بہبود عبادی کی وزیر رہی اور پھر وزیر اطلاعات بنا دیا گیا جس کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا اور انہیں استیفہ دینا پڑا تھا جس کے بعد انہوں نے پارٹی تو بدل لی لیکن پارٹی بدلنے سے بھی قسمت نہیں بدلی اپنی پارٹی کے دفاع میں فردوس عاشق ایوان نے وہ سب کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکا سیاسی حریف نہ ان کے جملوں سے بچ پائے اور نہ ہی ان کے زور بازو سے آج وہی حریف سابق وزیر اطلاعات سے ہمدردی کر رہے تھے اور کچھ نے تنس کے تین بھی چلائے ایسے سلوک پر کچھ نے تو انہیں کسی اور جماعت میں جانے کا مشورہ بھی دیا آج کے اس واقعے سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی آج فردوس عاشق ایوان کو ٹارگٹ کیا گیا اطلاعات کو اسمبلی میں داخلے سے روکا گیا جو کچھ آج فردوس عاشق ایوان کے ساتھ ہوا کیا ان کے ساتھ ایسا سلوک جائز ہے یا نا جائز ہے ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گئے ناظرین ملکم بیک آفٹر دو بریک فردوس عاشق ایوان کا استیفہ اور اس کے بعد آج انہیں پنجاب اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا اسی پہ مزید بات کریں گے ہمارے نمائدیں میاں اسلم بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکن صاحب سے صداقت علی عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلمی اگنون سے عظمہ بخاری صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیانسلم صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو آج اندر جانے سے روک دیا گیا نام ان کا لسٹ کے اندر موجود تھا یہ ہوا کیا ہے سب کچھ پنجاب اسمبلی کے باہر یہ منصور بھائی فردوس عاشق ایوان پر ویسے ہی جو ہے نا آج کل بڑا وقت چل رہا ہے ایک طرح وہ معاونہ خصوصی کی عوضہ سے جو ہے وہ عوضہ ان سے چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آج جو صورتحال ہوئی میرے ذاتی خیال میں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس کی دو تین مختلف بیک گراؤنڈز ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایک تحقاق بل منظور کیا تھا پنجاب اسمبلی نے جس میں صحافیوں کو جو ہے وہ سزا دینے کی ایک شک شامل سے جس پر صحافی تنظیموں نے بڑا پروٹیس کیا تھا اور اس پر فردوس عاشق ایوان نے جو ہے بڑا کھل کر کہا تھا کہ اس بل پر جو ہے وہ ان سے یا پنجاب حکومت سے مشاورت نہیں کی گئے منظور کروانے میں تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس بل کے باعث جو ہے وہ ان کی اوپن سٹیٹمنٹ پر جو ہے وہ کچھ ہلکے جو تھے وہ ان سے ناراض تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا اقدام جو ہے وہ ہوا جبکہ دوسری جانب جو سلیم بریار جو ہیں ان کا بیٹا جو سیالکورٹ سے الیکشن لڑے ہیں سلیم بریار کا مسلمی کاف کے اہم رکن رہے ہیں اور ان کی بڑی جدوجہد ہے مسلمی کاف میں اگر ان کا بیٹا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور اس کے بعد جیت بھی جائے تو بے شک اتحادی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں فردوس آشک ایوان کا بھی کردار تھا کیونکہ اسی ہلکے میں ایم این اے کی سیٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹس کیا تھا تو اس طرح جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے گئے ہوتے گئے اور آج بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں دروازے کے اوپر روک لیا اگرچہ اس بارے میں وہ خود یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ پنجاب اسمبلی کا اجراس بھی ختم ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ان کی حلب پر دارے بھی ہو چکی تھی دردوس آشک ایوان رش میں فسنی تھی ٹرافک میں جس کے بعد وہ تاخیر کا شکار ہوئیں اس وضاحت کو بھی مان لیا جائے تو پھر بھی میرے خیال میں اسمبلی کے اندر جانے پر وہ نہیں روکا جانا چاہیے تھا اور انہیں وہ اجازت ہونی چاہیے تھا نہیں تو اسلام صاحب آپ کی جو بات سنی ہے اس سے مجھے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ غالباً اس کا استحقاق تو سپیکر پنجاب اسمبلی یعنی چودری پرویز الہی صاحب کے پاس ہوتا ہے تو اگر فردوس آشک ایوان کا نام اس لسٹ میں سے کاتا گیا ہے تو یہ پاور تو صرف سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس ہے بلکہ نہیں ہے سپیکر صاحب کے پاس پاور ہے لیکن میری سپیکر پنجاب اسمبلی سے بات ہوئی ہے انہوں نے خود اس پر جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کیا فیرون کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو خود جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ اس طرح نہیں روک رہا جانا چاہیے تھا جو پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ سیاست میں جو ہے وہ رواداری ہونی چاہیے برداشت ہونی چاہیے اور اس طرح جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے وہ اسمبلی پر حق ہے ہر ایک کو آنا چاہیے تو وہ خود اس معاملے کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے پر شاید ایک دن تک ریزرٹ بھی پتا چل جائے کہ کس کے ایمام پر جو ہے وہ روکا گیا تھا اور کون اس میں جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انوال تھا لیکن جی آپ کے پاس عظمہ بخاری بیٹھی ہیں یہ کافی خوش تھی اور انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی جو ہے سردوس کے جو ہے وہ انٹری بیند پر جو ہے وہ کافی خوشی کا اظہار کیا تھا میں ان کی خوشی کا سوال تو میں ابھی ان سے عظمہ صاحبہ سے میں کروں گا کہ وہ کیوں اتنی خوش نہیں لیکن صداقت علی عباسی صاحب سر ارسپیکٹیو کہ کون اس کا ذبہ دار تھا کہ ان کا نام جو ہے اس لس سے نکالا گیا اور ان کو نہیں اندر جانے دیا گیا لیکن سر یہ آپ کا جو انفرمیشن کا دپارٹمنٹ ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے بڑا سلپری قسم کا گراؤنڈ لگتا ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ پہلے فیاضر حسن چوہان صاحب آئے ان کو ہٹا گیا گیا شہباز گل صاحب تھے وہ ہٹ گئے پھر فیاضر حسن چوہان صاحب آئے پھر وہ ہٹ گئے فیضا شکوان صاحب آئیں پھر وہ ہٹ گئیں ایسی کیا بات ہے اس سیٹ کے اوپر کوئی بیٹھتا کیوں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے منصور بہت شکریہ منصور یہ بڑی ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے اور حالات و واقعات کے تحت کبھی حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک فاسٹ ٹریک پہ کھیلنے والا بندہ چاہیے اور کبھی آپ کو ذرا میلو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے جب اوپوزیشن آ کے تو ہم پہ تندو طویز حملے کرتی ہے تو بہت زیادہ جواب دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات اوپوزیشن کا لبو لہجہ ذرا آپ کو پتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کو اس طرح کا جواب دینا پڑ جاتا ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے کا سمودھ سیلنگ ہے اور اب ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم جو ہم نے پروجیکٹ سیرو کی ہیں وہ ڈیلیور ہو جائیں اور اوپوزیشن تو بالکل تتر بتر ہو چکی ہے لہٰذا اب ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو اس طرح کھیلے تو یہ سیچویشن کے مطابق ہوتا ہے میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی ایم این اے کوئی بھی ایم پی اے وہ یہ عوضہ لے سکتا ہے اور لیکن یہ پروجیکٹیو ہوتا ہے استحقاق ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر آف دی ہاؤس ہو چاہے وہ چیف ایگزیکٹیف آف دا پروونس یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے تو یہ اس لیے بدلتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں اور پھر ماری پہلی دفعہ پارٹی حکومت میں آئی ہے بہت سائی لوگوں کے بارے میں توقعات ہوتی ہیں اور وہ تو اقوات کبھی پوری نہیں اترتی یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ ڈیلیور کریں لہٰذا کچھ تو سیچویشن بدلتی رہتی ہے اور کچھ لیڈرشپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اب اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پی ٹی آئے کا یا گورنمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہے نہیں انٹرنل معاملہ نہیں ہے نا سر اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ان کو ایک عوضہ دیا ہے اور یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے استیفہ لیا گیا یہ بات تو کلیر ہو گی کہ ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دو مارک نہیں تھا نہیں ان سے عوضہ استیفہ اگر لیا گیا ہے بلفرز تو اس پہ یہ فرض کر لینا کہ ان کی پرفارمنس اپ ٹو دو مارک نہیں تھی میں نے یہ پوائنٹ نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ اکارڈنگ ٹو سیچویشن ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر آدمی اس کی جگہ وہ لانا چاہ رہے ہوں اور جو آگے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے جو بڑے بڑے یعنی ہم نے ایک لحاظ سے بارکیں مار رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں ہم نے پورے پاکستان کا سیلیبس چینج کر دیا پاکستان کے جو ایکانومی تھی جو بلکل ڈوب رہی تھی کرزوں میں خساروں میں اس کو نکال دیا اور اس کو ٹریک پہ ڈال دیا اور پوری دنیا اس کی تعریف کر دیا تو ہمیں شاید زیادہ ڈائنمک بندہ چاہیے جو زیرا پرو ڈیولپمنٹ ہو نہ کہ وہ پرو کاؤنٹر ٹو آپوزیشن ہو لیکن ہمیں آپوزیشن نے بڑا تنگ کیا پہلے تین سال یہ ایدھر آر یا پار کریں گے یہ کریں گے اٹا دیا گر گئے ادھر گئے ادھر گئے تو اس وقت شاید ہمیں اپنا اکومت کی طرف سے زیادہ اگریسیف آدمی چاہیے تھے اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو اس کو زیادہ سٹیبل طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ پروجیکٹ کرے اسلام بخالی صاحبہ